بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت معتر پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم الشان بلند و بالا بارغا میں ایک بار حدیعہ دلود پاک کا نظرانہ پیش فرما لیجئے داستان محبت کے معزز سامعین آج جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے شکنتلہ دیوی ناظرین محترم شکنتلہ دیوی کون تھی اور وہ کیسے ایک ظالم ایاش اور حوص پرست گوتوال کے جنگل میں پھنس گئی شکنتلہ نے کیسے ایک مغل شہزادے کا روب دارہ اور کس طرح وہ رات و رات شہنشاہ ہندوستان سلطان اورنگزیب آلمگیر کے دربار تک پہنچی اور پھر سلطان نے شکنتلہ سے ایسا کیا کہا جس سے وہ مایوس ہو گئی یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلمان حکمران کا واقعہ سنائیں گے جو نہ صرف بہت زیادہ طاقتور رحم دل اور اپنی ریایہ سے عدل و انصاف کرنے والا انسان تھا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل داستان محبت سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے گینٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری حقیقت اور سچائی پر مبنی سچی داستان کی ویڈیوز ملتی رہیں گی پندت لالا رام کاسی کے پندتوں کا ایک نہائیت مشہور گرانا تھا عرافہ ہند کے سینکڑو یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں برے رہتے تھے جائداد بھی اچھی خاصی تھی برادری کے لوگ بھی اطماعات کی نظر سے اسے دیکھتے تھے کموبیش سارے بنارس کے لوگ پندت جی کو اچھی طرح جانتے تھے شہرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہزار تمناوں کے بعد ادیڑ عمری میں ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی تھی بچی کیا تھی جمال و زیبائی کی مورت تھی ماں کی ممتہ اور باپ کی شفقت کہا نہیں ہوتی لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا مو نہیں دیکھ لیتے تھے کسی چیز کو دیکھنا حرام سمجھتے تھے بچی نے جیسے ہی شعور کی منظل میں قدم رکھا اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کئی کئی اتعلیق مقرر کر دیئے گئے کام تو رخ کی دلکشی کے ساتھ ساتھ اقل و ذہانت بھی اسے غزب کی ملی تھی چودہ برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ علم و ہنر میں یقتائے روزگار ہو گئی حسن کی شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی صبح کے تڑکے جب وہ گنگا اشنان کرنے کے لیے نکلتی تھی تو راہ میں سینکڑوں پر وانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے حیاء اور پارسائی کی وہ ایک مجسمہ تھی گھر سے نکلتے وقت پلکوں کی جو چلمن گرتی تھی تو وہ گھر ہی واپس آ کر اوپر اٹھتی تھی گاٹ یا راستے پر کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا سال میں ایک بار وہ ہنومان مندر میں پوجہ کے لیے جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ پوجہ کے موقع پر وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی دور دور سے نادیدہ اشاک اس کے خرام ناز کا محشر دیکھنے کے لیے مندر کے آس پاس پجاری کے بیس میں وہاں جمع ہو جاتے تھے مطرہ اجودیہ اور ہندو درم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے پیغام نکاہ کا تانتہ بندہ رہتا تھا لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لادلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی پلکوں کی چھاؤں سے اوجل ہو وہ کوئی ایسا برد تلاش کرتی تھی جو ساری خوبیوں سے عراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر دماد بننے کے لیے بھی تیار ہو اس لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے انہیں مسترد کر دیا جاتا تھا ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنطلہ کہتے تھے بڑے ہونے پر یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا اب شکنطلہ کا نام گر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا بلکہ دور دور تک شکنطلہ کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی ٹھیک انہی دنوں حضرت اورنگ زیب کی حکومت کی طرف سے ابراہیم خان نامی ایک شخص بنارس کا کوتوال مکرر ہو کر آیا تھا ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی کہتے ہیں کہ وہ ایک نہائیت ظالم اور عیاش شخص تھا اتنے دب دبے سے رہتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف پر نہیں مار سکتا تھا اس کی ہولناک نگاہوں کی زد سے کسی نوشگفتہ کلی کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا اس کے جاسوس گلی گلی چلمنوں کے پیچھے مہکتی ہوئی ظلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے ایک دن جاسوسوں نے فاتحانہ انداز میں کوتوال کو یہ اطلاع بہم پہنچائی حضور نہ حق پریشان ہیں اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرہ تو اسی بنارس میں موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ پندت لالا رام کی بیٹی شکنتلا اس کنول کا پھول ہے جو سارے جیل میں ایک ہی کھلتا ہے شہر کا بہت بڑا حصہ اس کے گال و رخ کا اسیر ہو چکا ہے صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گائل اس کی گلی کا چکر کارتے ہیں اور اس دیوار سے اپنی آنکھیں سیکھ کر چلے آتے ہیں وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے اس کی خمار آلود آنکھوں میں جیسے مح خانہ تیرتا رہتا ہے کبھی وہ اپنی ظلفیں بکھیر دیتی ہیں تو ہر طرف کالی گٹاؤں کا موسم امڑنے لگتا ہے اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے اس کے رو پہلے بدن کی رنگت اتنی نکھری ہوئی ہے جیسے کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو اپنے جاسوس سے یہ سن کر کوتوال کے مو میں پانی آ گیا حرس و حوض کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا اس کی فطرت کی درندگی اب برہنہ ہوتی جا رہی تھی ایک بدمس شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں اس نے اپنے جاسوس سے کہا اب تم ایک کام کرو اس کے گھر کا صحیح صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ خبر بھی لے کر آؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے دوسرے دن جاسوس نے ساری تفصیل معلوم کرنے کے بعد کوتوال کو یہ اطلاع دی کاشی کے فنا محلے میں بلکل لبے دریا اس کا گھر ہے صبح صویرے وہ گنگا اشنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی ایک وقت ہے آج کافی دن سے پندت لالا رام کا چہرہ اترا ہوا تھا آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی کھانا پینہ بھی چھوٹ گیا تھا بیوی الگ پریشان تھی تو شکنتلہ الگ فکر مند تھی صحیح وجہ کسی کو نہ بتاتے تھے بہت پوچھنے پر بس یہ کہہ کر خموش ہو جاتے تھے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے بظاہر بیماری کی علامت بھی کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بہانہ چھپ سکے بلاخر ایک دن ماں بیٹی دونوں بزد ہو گئیں کہ آپ اپنی پریشانیوں کی صحیح صحیح وجہ بتائیے اس کی بیگم بولی کیا کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے کس فکر میں آپ شب و روز غلطہ رہتے ہیں بہت دیر تک تو پندت نے زبط کرنے کی کوشش کی جب غم کا دباؤ کابو سے باہر ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ماں بیٹی بھی اپنے تائیں زبط نہ کر سکیں بے اختیار ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے بڑی مشکل سے پندت نے اپنے دل پر قابو حاصل کیا اور طبیعت تھم جانے کے بعد اصل واقعہ بیان کرنا شروع کیا اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہاں کے کوتوال کے متعلق حوض پرستی اور عیاش مزاجی کی جو داستانے شہر میں مشہور ہیں وہ تم بھی جانتی ہو اب کسی بہو بیٹی کی آبرو اس کے ہرسو آز کی درندگی سے محفوظ نہیں رہ گئی جب تک وہ عفت و اسمت کا کوئی تازہ خون نہیں کر لیتا اس کی رات چین سے نہیں کٹتی آج تک ہمارے بنارس میں کوئی ایسا بد تینت شکی القلب اور بد مست فرما روا نہیں آیا تھا آہ کتنی مظلوم روحیں آج اس کے زخموں کی ٹیز سے بے چین ہیں کسی کو کیا معلوم ابھی یہاں تک بات پہنچی تھی کہ وہ پھر پھوٹ پڑا اور پھر روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی ماں بیٹی پر ایک سکتے کی کیفیت تاری تھی وہ سخت حیران تھی کہ آخر ماجرہ کیا ہے کس صدمے نے اس طرح گائل کر دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ سکون ہوا تو پھر اس نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا آج چھٹا دن ہے کہ اس کے دو سپاہی بنگلے پر آئے تھے انہوں نے اطلاع دی تھی کہ کوتوال صاحب نے آپ کو بلایا ہے یہ خبر پا کر میرا کلیجہ سوک گیا اس لیے کہ اس سنگدل کی سرشت سے واقف ہوں بہرحال اس کی حکومت ہے چاروں نہ چار مجھے جانا پڑا لرزتے کانپتے جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی کھڑی کھڑی موچوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کے سپاہی جٹ پٹ گئے تو اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے خبر ہے کہ شکنتلہ نام کی تمہاری بیٹی ہے وہ اب عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہے کہ کسی گھر کی زینت بنے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے پر پہنچا دو پندت نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کی یہ بات سن کر میں بے اختیار رونے لگا بار بار مجھے اپنے خاندان کا ناموس یاد آ رہا تھا بار بار میں سوچتا تھا کہ آبرو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے لٹ جانے کے بعد اب میرے پاس رہ کیا جائے گا روتے روتے میرا برا حال ہو گیا مگر اس ظالم کو ذرا ترسنایا مجھے اسی حالت استراب میں وہ چھوڑ کر اٹھا اور کہتا ہوا چلا گیا ایک ہفتے کی مولا تمہیں دیتا ہوں اگر اس مدت میں شکنتلہ کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں لگی تو یاد رکھنا میں اپنے سپاہی بیج کر اسے اپنے یہاں اٹھوا مگواؤں گا کان کھول کر سن لو کہ بنارس کے سب سے بڑے حکمران کی زبان کے الفاظ ہیں کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لوٹ سکتا ہے مگر میری زبان کے یہ الفاظ واپس نہیں لوٹ سکتے کہانی کے آخری حصے میں پہنچتے پہنچتے پندت کا حال کابو سے باہر ہو گیا اب اس غریہ و ماتم میں ماں بیٹی بھی پوری طرح شریک ہو گئی عورت کا دل نوہی نازک ہوتا ہے اور وہ بھی ماں کی ممتہ گنگا کی لہروں کی طرح طوفان کا ایک تلاتن برپا ہو گیا ماں کا دل اس بحشتناک صدمے کی تاب نالہ سکا وہ فرت غم سے بے ہوش ہو گئی شکنتلہ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر پاغل ہو گئی جلدی سے اٹھ کر مو پر پانی کا چھینٹا دینا شروع کیا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو جلد ہی ہوش آ گیا پندت کی آنکھوں کے آنسو ابھی جذب نہیں ہوئے تھے کہ اس نے پھر برائی ہوئی آواز میں کہا ایک دن کی محلت باقی رہ گئی ہے جتنا رونا ہے رو لو کل اس کے سپاہی آ کر ہماری بیٹی شکنتلہ کو ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین کر لے جائیں گے آہ کل ہمارے گھر سے شکنتلہ کی ارث ہی اٹھے گی ہماری آرزوں کا چمن تاراج ہو جائے گا پھر بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیوں نہ ہم کل سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے گنگا کی لہروں میں ڈوب جائیں یہ کہتے ہوئے عالم وحشت میں اٹھ کر باغنا ہی چاہتا تھا کہ شکنتلہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی باپو جی آشا نہ توڑو وقت سے پہلے ہمیں یتیم نہ بناو بغوان کی کرپا ہو گئی تو یہ گرہ کٹ جائے گی اور مان لو اگر وہی وقت آ گیا تو ہم سب کے سب ایک ساتھ ہی گنگا کے چرنوں میں اپنا شرن بنائیں گے بیٹی نے اسرار کر کے اپنے باپ کو خودکشی سے روک دیا اس کے بعد بٹھا کر سمجھانے لگی باپو جی آپ اتنا نراش نہ ہوں تدبیر کے ہتھیار سے تلوار کی دار بھی بیکار ہو جاتی ہے آپ کل صبح کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ شکنتلہ کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں ایک مہینے کی محلت دے آخر بیٹی کو تن کے کپڑے پر ہی کیسے رخصت کر دیں باپ ہونے کے رشتے سے آخر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں زیادہ نہ سہی تو کچھ تو انتظام کرنا ہی ہوگا باپ نے پوچھا مان لو اس نے محلت دے دی تو پھر ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا جو کام اس وقت ہمیں کرنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ کر ڈالے بیٹی نے آنکھیں نیچے کیے ہوئے جواب دیا ایک مہینے میں حالات بدل جائیں گے باپو جی وہ شاف ہی نہ رہے گی جس پر آشیانہ باننے کی نوبت آئے بہتر ہے آپ ہم سے اس کی تفصیل نہ بوچھئے دوسرے دن کوتوالی میں سپائیوں کا دستہ تیار ہی کھڑا تھا کہ ہاپتے کامتے پندر جی بھی پہنچ گئے کوتوال نے دیکھتے ہی دریافت کیا شکونتلا کی ڈولی کہاں ہے پندر نے لرستے ہوئے جواب دیا حضور وہ تو آپ کے چتنوں میں آنے کے لیے بلکل تیار ہے مگر ماں باپ اس کو تن کے کپڑوں پر کیسے رخصت کر دیں کچھ تو اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں کرنا ہی چاہیے اس لیے سرکار ایک مہینے کی محلت ہمیں پروان کریں تاکہ ہمیں بھی اپنے دل کے ارمان نکالنے کا کچھ موقع مل سکے یہ غیر متوقع جواب سن کر بڑے کوتوال کا چہرہ کھل اٹھا اس نے خوشی کے ترنگ میں جواب دیا ضرور تمہیں ایک مہینے کی محلت ملے گی لیکن اس کے بعد مدت میں کوئی توسی نہیں ہو سکے گی اس لیے جو تیاری کرنی ہے اس مدت میں کر لو اور ہاں دیکھو اس سلسلے میں میری مدد کی بھی کوئی ضرورت ہو تو میں ہر تدہ تیار ہوں پندت یہ جواب لے کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹا اور اپنی بیٹی کو سارا ماجرہ کہہ سنایا محلت کی خبر سن کر شکونتلا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل اٹھے اسے اپنے تائیں اس مسئیبت سے نجات پانے کے لیے کافی موقع مل گیا تھا ویسے باپ کے بلکہ بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر ایک بلا ٹل گئی دوسرے دن شکونتلا نے اپنے باپ سے کہا پتا جی مغل شہزادے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں بلکل ہو بہو اسی طرح میرے لیے بھی دو جوڑے تیار کروا دیجئے چوڑی دار پجاما انگر خانمہ قبا کمر میں ذری پٹکا اور کم خواب کا سفید امامہ باپ نے ایک دو روز میں شکونتلا کی یہ فرمائش پوری کر دی لیکن باپ سخت حیران تھا کہ آخر مردوں کا پیراہن لے کر وہ کیا کرے گی بیٹی نے تفصیل پوچھنے سے چونکہ منع کر دیئے تھا اس لیے اس کی زبان کچھ دریافت کرنے کے لیے کھل ہی نہیں رہی تھی سارا سمان مکمل ہو چکنے کے بعد اس نے تیسرے دن رات کے وقت اپنے باپ کو فیصلہ کن انداز میں کہا اب میں آج رات کے کسی حصے میں اپنی مہم پر روانہ ہو رہی ہیں ٹھیک ایک مہینے سے دو دن پہلے واپس آ جاؤں گی اس درمیان میں آپ لوگ کسی قسم کی چنتہ نہ کریں گے میں جہاں بھی رہوں گی محفوظ رہوں گی میری امشدگی کا یہ راز بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے مجھے پورا بشواس ہے کہ میرا یہ سفر ضائع نہیں ہوگا اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماں باپ کے پہنچ ہوئے اور اپنی خواب گاہ میں چلی گئے رات کے پچھلے پہر اس نے چوپال سے اپنا سدھایا ہوا تیز رفتار گوڑا کھولا سفر کے لوازمات سے اسے عراستہ کیا اور اس پر بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئی آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی اس داستان کا بقیہ حصہ ہم آنے والی اپیسوڈ میں بیان کریں گے اگلی اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تھینکس فور وچنگ